نمسکار ساتھیو شواغت ہے شیشہ پرتے کے سیپسوڈ میں میں ہوں آپ کے ساتھ جیتند رومار ساتھیو آر جیڈی چوپریمو لالو پرساد یاد او کیا ان کا نمبر اب اربین کے جیبار اور ہیمن سورن کے بعد ان کا نمبر گرفتاری کا ہے لالو پرساد یاد او پر گرفتاری کا وائرڈ جاری ہوا ہے اب تک آپ نے سنا ہوگا کہ ہیمن سورن جیل کے بھی تر گئے جو جارکان کے مکہ منتری تھے ان کو استحفہ تک دینا پڑا اور اس کے بعد دلی کے سٹنگ چیپ منسٹر اربیند کے جیبار آمانی پارٹی کے مکہ منتری ان دو گرفتاری کے بعد اب تیشرا نمبر بیہار سے لالو پرساد یاد او یہ دونوں گرفتاری پیمیلے قانون کے تحت ایڈی نے گرفتاری کیا تھا لالو پرساد یاد او جو پہلے سے سجابتہ ہے زمانت پر باہر ہے بیمار بھی ہیں ان کی ایک کرنی بدلی جا چکی ہے ان کی ہٹ کا آپریشن ہو چکا ہے ان کو ایم پی ایم ایل اے کورٹ کی اور سے گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا الیکشن کے سمیہ میں جس لیول پلنگ فیلڈ کے بعد کورٹ کے اندر منو سندھوی صاحب کرتے ہیں چنہ بائیوٹ کرتے ہیں سائد اس کا اثر اس دیش کے پولیس پر ساسن کو نہیں ہے سائد اس کا اثر جو ہے برطمان سمیہ میں بیوستہ کو چلانے والے اور ساسن ستہ کے جو نیامک ہوتے ہیں وہ کسی بھی لوگتانت پریپارٹی کو نہیں مانتے ہیں چھبیس سال پرانے معاملے کے بیتر پتہ نہیں ہو معاملہ کہاں سے سامنے آیا تھا اور وہ معاملہ اتنا اپنے آپ میں روچے کہ اس میں لالو پرساند یاد کہ پیتا کا نام بھی پولیس ریکارڈ میں میچ نہیں ہو رہا ہے اب معاملہ 1995 سے 1997 کے دوران کا ہے 23 اگست 1995 سے لے کر 15 مائی 1997 کے بیچ کئی معاملہ ہوتا ہے اور معاملہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اتتر پردیس کے بیتر ایک آرمز کے فارم چلانے والے راج کمار سروا نے گوالیر کی کچھ کمپنیوں سے ہتھیار کمپنیوں سے کچھ آرمز خریدے تھے اور ان کو بیہار کے بیتر بیچا اور بیہار میں جنہوں بیچا کہا جاتا کہ گوالیر کے فارم سے عویت طریقے سے خریدے گئے تھے اور پھر اس عویت طریقے سے کتھت طور پر عویت طریقے سے جو خریداری کی گئی تھی آرمز کو اس عام سکو لالو پرساد یادب نام کے بیتر کو بیچا پٹنا میں جن کو بھی بیچا بیہار میں جس کو بیتا اس میں ایک نام لالو پرساد یادب نام کا ایک بیتر کا ہوا اور اس معاملے کے بھی تر مقدمہ جاری ہوتا ہے چھے لوگوں پر اس سوالے مقدمہ چل رہا ہے دو لوگ کی موت ہو چکی ہے اور چودہ لوگ فرار ہو چکی ہے یعنی کل بائیس لوگ پر اپائیٹ درج ہوا تھا جو چودہ لوگ فرار بتایا جاتا ہے لالو پرساد یادب نام کی ایک بیتی کا ہوتا ہے لالو پرساد یادب کون ہے کیا وہی لالو پرساد یادب ہے جو راشتے جنتدل کے پرمکھ ہے راجvat سپریمو ہے کیونکہ پولیس ریکارڈ کے بھیتر ساپ ساپ در دلتا کہ لالو یادب کے پتا کا نام جو ہے پندرکہ سنگھ ہوتا جبکہ لالو یادب کے پتا کا نام پندرکہ سنگھ کہی بھی نہیں لالو یادب کے پتا کا نام نہ تو نرباچن آئیو میں یا پھر کسی بھی ایک ایڈمی کی ریکارڈ میں لالو یادب نے ان کی جو بھی ڈگری ہے لالو یادب کی اوریجنل ہے لالو یادب کی ڈگری پہ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا لالو یادب دسمی پاس کیا لالو یادب گرجوشن کیا لالو یادب نے پوسٹ گرجوشن کیا اور لالو یادب نے کانون کی پڑھائی کر کے اللو بھی تک کیا لیکن اس کے بہتر کہیں بھی لالو یادب کے پتا کا نام پندرکہ سنگھ درج نہیں ہوتا لیکن وہی پولیس کا کہنا ہوتا ہے گوالیر کی پولیس کا ماننا ہے جہاں چیمپی ایم ایل ایچال راپورٹ میں ماملہ چل رہا ہے لالو پرساد یادب نام کی بیکتی کو فرار بتا جاتا ہے وہاں کے پولیس پرساسن کا کہنا ہے جس نے گرفتاری وارنٹ جاری کیا ہے اس پولیس کا کہنا ہے کہ لالو پرساد یادب اب وہی لالو پرساد یادب ہے اس نام سے نکلا چاہتا ہے ڈیڈیڈے پاچہ سرکار مدی مدیہ پرساد یادب ایس نام کے بی ڈیان سے لالو پرساد یادب 1973 سے بی جو پی سرکار م Patiز کے بیتر اور جب لالو پرساد یادب فرار ہے تو فراری کے دور میں لالو یادب سانسد کیسے بن گئے راج سبھا میں گئے لالو پرساد یادب لوگ سبھا میں گئے لالو پرساد یادب ایک بوٹ سیٹل بھی عرباج میں سرکار گرا دیا لالو یادب صدن میں ایک سے ایک بہترین بھاسن دیئے ریل منترالہ چلائے دیس میں لالو یادب اب فراری کی حالت میں سارے بقول مدی پردیس کے گوالی ہے پولیس جو گرفتاری وارنٹ جاری کرتے ہیں لالو یادب لوگ سبھا راج سبھا ریل منتری سارے پدھ کو فراری کے دوران نہیں سمبھالا منیجمنٹ گروہ بل چکے تھے دنیا ور کے کافی بھارتی ریلے بے کے اوپر لالو یادب نے ایک سکس سکس سٹوڑی دنیا ور کے چھانتروں کو بتایا پروفیشلوں کو بتایا لیکن ان سبوں کے دوران جو ہے لالو پرساد یادب انیس سو انٹھانبے سے افتار ہوتے ہیں انیس سب پنچانبے یعنی انیس سب پنچانبے کلپنا کرنے والی بات ہے کہ وہ دور ہوتا ہے جب پرولیا کے بیتر ایک رسین بیمان این چھبیس ہتھیار گرا کر کے ایک اپوٹی سیون گرا کر کے جا رہا تھا وہ معاملہ لوگ کو دھیان بھی نہیں کیا کچھ ہو لیکن اس دوران لالو پرساد یادب بیہار کے مکہ منتری تھی انیس سب پنچانبے سے لیکار پندرہ مائی انیس سب سنتانبے کے بیچ میں اور اپنے مکہ منتری کالوے لالو یادب نے راج کمار سرما سے عوید طریقے سے آرمز کھڑی دیں ایسا آروپ ہوتا ہے اوپن رکا سنگھ کون ہے وہ پولیسی بتائی گی لالو یادب مکہ منتری کو رہتے ہوئے آرمز کھڑ دیں کی ضرورت یا ان کو ایک لوگ آرم بکری ہوتا ہے کوئی نہیں تھے جو بندوق کچھ بھی ان سے آرمز کھڑی دنے کی بات تھی کیا ان کو راج کمار سرما ہی ملے تھے لالو پرساد یادب کے عارتی کی حیثیت ایسی نہیں تھی کہ لالو یادب ایک نمبر طریقے سے آرمز کھڑی دیں یہ سارا معاملہ جب انہیں سن ٹھانوے سے لالو پرساد فرار ہے تو مدر پردیس میں کئی ڈی جی پی ہوئے کئی ایس پی آئے ہوں گے مدر پردیس کے بطر کئے مکہ منتری ہو دیگوی جیسی ہوئے سیبراہ سنگھ چوہان کا لمبا کارے کال رہا ہے اس سے پہلے امہ بھارتی وہاں آئی اس کے بعد بھاگلال گوھر وہاں پہ ہوئے پھر کم انتہ آئے اور اب مہنی یادب وہاں پہ برطمان مکہ منتری ہو تو مہنی یادب کے کارے کال میں یہ یاد کیوں آیا کہ اب بھارتے ہیں تھا پاڑی بیجے پی چناؤں میں بہت بوری طریقے سے پس چکے ہیں پورا بیپکشو جیل میں ڈال کر کے دوہزار چوہیس کا لوگ سب اچھنا ہو لڑنا چاہتی ہے کیا یہ سوال اس دور میں اس لیے بھی اٹھ رہا ہے کہ کوئی تلپنا بھی نہیں کر سکتا ہے کہ لالو پر ساتھ یادب مد پردیش کے بھی تر مد پردیش سے اوید طریقے سے لائے گے کسی ہتھیار کو خریدے ہوں گے اگر ایسا خریدے بھی ہوں گے تو اٹل بیہری باجپے کی سرکار کی اندر میں تھی پھر امہ بھارتی کی سرکار باجپا سرکار مد پردیش کے بھی تر مد پردیش کے اندر اس کے پہلے کی کانگریس سرکار سب چھپ رہے گیا کیا اس کے بعد کی سرکاریں بھی چھپی سادھی کیا اس کے بعد کا پولیس پر ساسن بھی چھپی سادھی رہا گیا کیا مد پردیش کی پولیس ریل منتری لالوی آدب سے ڈڑ چکی تھی کیا مد پردیش کی پولیس جو ہے اس سمیں ایم پی ایم ایل ای کورٹ کے اندر جو معاملہ بھیجا گیا کیا وہ معاملہ جو ہے اس سمیں بھی وہ لوگ ڈڑے ہوئے تھے جب اندولن چل رہا تھا لالوی آدب اندولن کے سیدھے سیدھے اندولن چلانے کے طور طریقوں کے مقالوت کر رہے تھے برشتہ چار کے خلاف لرائی چل رہی تھی اس لرائی کے دور میں بھی یا اس سے بھی بات کرے گولیر پولیس کو اسے بھی موٹی بھی سننے میں لکی اس معاملے میں پرار لالوی آدب کو گرفتار کر لیا جائے یہ بات کسی کے گلے نے اتر رہا ہے کہ آخر کار لالو پرساد یاد ہے آپ کندرکا سنگھ یہ کون ہیں یہ کسی کو نہیں پیدا چل رہا اور جب الیکشن دوزار چوبیس کا نزدیک ہے تو کیا یہ ایڈی کی کاروائی کے طرح مدی پردیس کے والیر پولیس کاروائی کرے گی اب ستہ گھڑڑ اس کے پیچھے کہیں کہیں چھپا ہوا ہے اسی مدی پردیس کے اندر اسی مدی پردیس کے مطر کل ایک انڈیا آلائنس کے کنڈیڈیٹ کا نامنکن رد کر دیا جاتا ہے اپنے آپ پہ بہت بہت سوال اٹھاتا ہے اور وہیں آج میرا یاد کا نامنکن رد ہوا اور ایک خبر آتی ہے کہ دیر سام ایک اور خبر آتی ہے کہ لالو پرساد یاد کے اوپر مدی پردیس کے پولیس نے آرم چیک کے معاملے میں وارنٹ جاری کر دیا تاریخ وارنٹ جاری کر دیا بہت عجیب غریب استطیتی ہے دوہزار چوبیس کے لوگ سواہ چناؤں کے مدی نظر اب کیول راہول گاندی ملک آر جن کھر گئے انہوں کو گرفتار کرنا ایڈی کے لئے لگ رہا ہے کہ بچا ہوا ہے باقی تمام ایڈی کام اپنے اصطر سے کر رہی ہے جس کام میں ایڈی پچھرتے ہوئے اگر دکھ رہے ہیں اس کام کو جو ہے مدی پردیس کے گوالیہ پولیس کر رہی ہے لالو پرساد یادب کی چناؤں کے سمیں گرفتاری وہ بھی تب جب لالو یادب کی پولیس کہہ رہے کہ وہی لالو یادب ہے اپنے ہاتھ میں سوالیاں نشان ہوتا ہے کہ کیا بھارت اس میں چناؤں کی پرکیریہ جیل کے پیچھے سے بیپکچ کا سیرسنے ترطور لڑے گا چناؤں کیا بھارت کے اس چناؤں پرکیریہ کبھی تر لیول پلائنگ فیلڈ سب جو ہے مزاک بن کر کے رہ جائے گا دو جہاں اس کے لوگ سواہ چناؤں میں کیا اس دور میں مدہ پردیس کا مکہ منتری موہنی آدم کے دور میں لالو یادب کوئی یدی گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کے سماجک پرنام یا دوس پرنام کس دسان میں جائیں گے کئی سارے سوال کے اوپر مدہ پردیس کی گوالی اور پولیس نے اتنا تجھ لگ رہا ہے کہ بینا کسی اوپڑی سارے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اب دیکھتے رہیے لالو یادب کی ایڈنٹیپی کے سنتحہ ہوتی ہے گرفتاری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور یہ بھی دیکھنا چھبیس سال سے اس معاملے میں چھپی مارے مرد پردے اس پولیس کو نیائے پالکہ اتنی گمبیر معاملے کے بیتر چھبیس سالوں تک چھپی مار کر کے بیٹھے رہنا کسی اپراد سے کم نہیں ہے بلکہ وہ اس سے زیادہ اپراد ہوتا ہے دیکھتے رہیے کیا ہوتا ہے لالو پرسائے جو بھی ہوگی اس کی خبر آپ کے سامنے ضرور لے کر کے آئیں گے اور لالوی آدم کی پرکیریہ کا بھی انتظار رہے گا خلال کے لیے دیکھتے نہیں مجھے پیچھے جائے جائے